سابق سدرانسفلی زرداری نے حکمت کو معاشی پولیسی پر بات کرنے کی پیچھ کر دی کہتے ہیں بجٹ اتنا ہی اچھا ہے تو لوگ رو کیوں رہے ہیں جو طاقتیں حکمرانوں کو لائیں انہیں بھی سوچنا چاہیے حساب کتاب بند کر کے آگے کی بات کی جائے ایسا نہ ہو گین سیاسی طاقتوں کے ہاتھ سے نکل جائے قومی سمبلی میں خطاب کہا آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا بھی شکریہ دھاکھ لیا اپوزیشن کا دباؤ کام کر گیا پروڈیکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد سابق سدرانسفلی زرداری کی قومی سمبلی آمد بھرپور استقبال ایوان جیے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھا بلاول بھٹو بکتابر اور آسوا بھٹو بھی پارلمن میں موجود حکومت کی اپنے ہی مہگائی پر چیک پڑے سابق وزیر خزانہ سدھو پر نے گھی چینی خات پر ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا قومی سمبلی میں خطاب نے کہا پکڑ دھکڑ سیاس انتقام کے لیے ہو رہی ہے تو مل کے لیے اچھی نہیں برامداد بڑھانا ہے تو دین و لکمامی طاقتوں پر انحصار ختم کرنا ہوگا ساتھ ہی چند روز میں گیس مہنگی کرنے کی اطلاع بھی دے دی قومی سمبلی بجٹ اجلا سے وزیر مملکت اور سیکیٹری خزانہ غائب سپیکر شدید برہم تیس منٹ کے اندر تمام سیکیٹریز کی ایدان میں حاضری یقینی بنانے کی ہرائیت بھارت سے پاکستانی مزاکرات کی پیشش کا مضبط جواب آ گیا نرندر مودی اور جے شنکر کے اپنے پاکستانی ہم منصبوں کو جواب خط بھارت کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان سمیت خطے کے تمام موالک سے مسائل کے حل کے لیے جامع مزاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن دہشتگردی کے ایشو پر خصوصی توجہ دینی ہوگی بس بات ہی کل سے عوامی رابطہ مہم کا آخاز کرے گی نواب شاہ میں جلسے کی بھر پور تیاریاں جاری بلاول بھٹو خیتاب کریں گے مزیرالہ سندھ کے معاون خصوصی نواب وسان کہتے ہیں کل تاریخ رقم ہوگی حکومت مخال تحریک بلاول بھٹو اور مریم نواز مل کر چلائیں گے نواز شریف سے آج ہونے والی لیگی رہنماؤں کی ملاقات منسوخ ملاقات کے بھیجوائی جانے والی فہرست جیل حکام نے مسترپ کر دی صرف اہل خانہ سے ملاقات کریں گے مریم نواز پہنچ گئیں لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود شیباز شریف کی کوٹ لکپت جیل آمد گاڑی تلے آ کر لیگی کارکن زخمی مازور راشد بیلچے پر گجہ والا سے نواز شریف سے اظہار یرجیتی کے لیے آیا تھا شیباز شریف کہتے ہیں یہ نواز شریف سے ملاقاتوں پر پابندی حکومت کی فستائی سوچ ہے عمران نیازی جو مرضی کر لیں عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے عوام سے ریلیف چھیننے والا سیلیکٹڈ وزیراعظم عوام کو ریلیف دینے والے وزیراعظم سے خوف زدہ ہے شیباز شریف کنفیوزن کا شکار ہے ایک طرف میساں کے معیشت کی پیشکش تو دوسری جانب حکومت نہ ملنے کی دھمکی اور ان کی ذینی کشمکش کا ثبوت ثابت وہ مفاہمت چاہتے ہیں لیکن اپنے سیاسی انتہا پسند ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں شیباز شریف کو سمج نہیں آ رہی کہ وہ جیل میں اپنے بھائی کی لائن لیں یا پھر دل کی آواز سنیں فردوس آشک آبان کا ٹویٹ مجاب پولیس دن میں نوکری شام کو وارداتے کرتی ہے باہر سے کمائی کر کے سرکار سے تنخواہ بھی ڈیبل مانگتے ہیں پاکستان میں تو پولیس کا نظام کی فلاپ ہو چکا سپریم کورٹ کے جسس گلزار احمد نے ٹرافک وارڈن الاؤنس کیس میں ریمارکس گلگل بلدیسان کا بجٹ آپ پیش کیا جائے گا چھالیس عرب روپے سے زائد کے بجٹ میں پندرہ عرب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے مختص پیڑوں لوگ جانے والے مسافروں کے لیے بیک کی پلاسٹک ورپنگ لازم قرار دے دی گئی حکم پر اگلے ماہ سے عمل ہوگا فی بیک ورپنگ کے نت پچاس روپے مقرد امتقابی ذات خلاق کے خلاق ورزی الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کو اینے دو سو پانچ گھوٹکی کا دوانہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا ایک ہفتے میں جواب تلق سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ کراچی کے سنگوں پر ایک بار پر ٹرام چلے گی منصوبے کی بہالی کے لیے نور اکنی کمیٹی بھی قائم کراچی میں ٹرام سبتر کی دہائی تک چلتی رہی ریلوے میں بھوگیوں کی کمی ٹرینے دس گھنٹے تک تاخیر کا شکار مسافروں کا احتجاج جاری ریلوے کا نئی بھوگیاں خریدنے کا فیصلہ انٹرنیشنل ٹرین